ہیلو گائیز میرا نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکلز یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڑک اندر میں آپ لوگ کو بتا ہوا کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ کی فی جو ہے وہ ایزی پیسے سے کیسے جمع کر سکتے ہیں تو بہت سیمپل اور آسان سا طریقہ ہے آپ نے کہہ کرنا پر بیگ در پلی سٹور کو اپن کرنا ہے اور یہاں سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے پاسپورٹ فی آسان تاکہ پاس یہ والی ایپ آجے گی سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو انسٹال کرنا ہے کیونکہ اس ایپ کے ذریعے ہم نے جو ایک پیس آئی ڈی جنریٹ کرنی ہوتی ہے اور اس پیس آئی ڈی کو جو ہے اس پیس آئی ڈی کے ذریعے ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے پاسپورٹ کی ٹھیک ہے خیر یہ پیکٹیکل میں آپ کو سمجھتا ہوں سمپل آپ نے ایپ کو انسٹال کرنا ہے اسٹال کرنے کے بعد آپ نے ایپ کو اوپن کرنا ہے اپ کو اوپن کریں گا تو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرو فیس آپ لوگوں کو دیکھنے وہ ملے گا تو یہاں پر آپ کو تین اپشنیں ملتے ہیں ایک ہے پاسپورٹ ی پیومنٹ جس کے ذریعے ہم پیومنٹ کر سکتے ہیں چیک سٹیٹس جب آپ پیومنٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کی پیومنٹ ہوگئی یا نہیں اور اس کے علاوہ کمپلین آپ یہاں پر کمپلین بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے پیومنٹ کرنے tinham تو اس کے لیے سیمپل ہے کہ آپ نیا پاسپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا پاسپورٹ موڈیفکیشن کرنا چاہ رہے ہیں رینیو کرنا چاہ رہے ہیں پاسپورٹ گم ہو گیا ڈیمیج ہو گیا یا پھر جو ہے وہ صفات ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کس لیے بنا رہے ہیں تو ہم نے جو وہ نیا پاسپورٹ بنانا ہے تو آپ نیا پاسپورٹ پر کلک کر لیں اگر آپ جو ہے وہ کوئی اور پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں پاسپورٹ تو وہ یہ لیکن موڈیفکیشن کرنا چاہ رہے ہیں نیو کرنا چاہ رہے ہیں طریقہ سب کا سیم ہے ٹھیک ہے اگر میں کسی اور اپشن پر بھی کلک کروں گا تو یہی فارم میرے پاس آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں ابھی اگر میں یہاں پر رینیو والی اپشن پر کلک کرتا ہوں پھر بھی یہ آ رہے ٹھیک ہے خیر میں نے نیا پاسپورٹ بنانا تو یہاں پر میں نیو پاسپورٹ والی اپشن پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھے جائے گا کہ آپ جو ہے وہ پاسپورٹ کون سا بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نارمل بنانا چاہ رہے ہیں ارجینٹ بنانا چاہ رہے ہیں فارس ٹیک ٹھیک ہے تو میں نے نارمل بنانا ہے اگر آپ نے ارجینٹ بنانا تو ارجینٹ بنا سکتے ہیں فارس ٹیک بنا سکتے ہیں فارس ٹیک بنا سکتے ہیں نارمل جو ہے وہ آپ کو اکیس دن میں اکیس دن ورکنگ ڈیس میں ملتا ہے مطلب ایک مہینہ ورکنگ ڈیس مراج جو ہے وہ سنوار سے لے کے جمعہ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ایک مہینہ بنتا ہے ایک مہینے سے 35 دن تقریباً بنتے ہیں اور ارجنٹ جو ہے وہ آپ کو پندر دن میں ملتا ہے تقریباً آپ کو جو ہے وہ بیس دن میں مل جاتا ہے پاسپورٹ فاسٹ ہے جو 48 گھنٹے ملتے ہیں ٹو ورگنگ ڈیز میں ٹھیک ہے خیر تو یہاں پر میں نارمل بنانا ہے اس کے بعد آپ نے کتنے پیچ کا بنانا ہے وہ سیلیک کر لیں میں نے 36 پیچ کا بنانا ہے اس کے بعد نیچے ایک مین آپشن ہے کہ اگر آپ کی عمر جو پندر سال سے کم ہے تو آپ دس سال کا پاسپورٹ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دس سال کی فیز جو پے کر دی ہے تو فیز جو ہے وہ آپ کو واپس بھی نہیں کی جائے گی یہاں پر جو ہے وہ صاف الفاظ میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی پندر سال سے عمر کم ہے تو آپ یہاں پر چیک مارک کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ کی عمر کم نہیں ہے تو یہاں پر آپ انچیک کریں اگر آپ اس کو چیک مارک کریں گے تو یہ دس سال والا آپشن سیلیکٹ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں ان چیک کرتا ہوں کیونکہ میں نے ویسی جو پانچ سال کا بننا عمرہ جو میری آہ زیرہ پندر سال سے بڑھی ہے تو یہاں پر جو ہے اس طرح آپ نے یہ آپشن سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر اوپر آپ کے پاس فیس آ جائے گا ٹھیک ہے تین از روپے فیس ہے نارمل کی آہ چھتیس پیج والی آہ پانچ سال کے لیے تو خیر آپ نے یہ کر لینا اس کے بعد آپ نے کانٹینی والا option پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس یہ جو ہے وہ next پیج آ جائے گا regional passport office site یہاں پر اپنے سیلیکٹ کر لینا آپ کا کون سا ریجن ہے ٹھیک ہے اپنا district آپ کے district میں passport office ہوگئے جو بھی آپ کے نزدیک ہے وہ آپ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اچھا اپنا district میں جو ہوگا وہ ہی سیلیکٹ کرنا ہے مثال اب میں جو ہے جو ہے کحارٹ سے ہوں تو کحارٹ والا passport office یہ مجھے سیلیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں اسلامباد یا کوئی اور نہیں سیلیکٹ کر سکتا تو یہاں پر میں کوہارڈ سیلیکٹ کر لے تو آپ کا جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے شناختی کارڈ پر جو لکھ ہے اور اس کے علاوہ سینی سی نمبر لکھنا ہے یہاں پر اگر آپ کی عمر جو ہے وہ پندرہ سوری اٹھارہ سال سے کم ہے بے فارم میں تو بے فارم کیوں پر آپ کا سینی سی نمبر لکھا ہوگا night camp یا crc جو بھی آپ کے بس ہے اس کا آپ نے یہاں پر نمبر لکھ رہے ہیں تو یہاں پر سیمپل آپ نے پنے شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ویریفائز شناختی کارڈ ویریفائز سینی مطلب اپنے اپنے شناختی کارڈ کے دوبارہ شناختی کار نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپنا ای میل ایڈس لکھنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا نمبر وہ لکھنے اگر آپ پلس 923 آگے جو بھی نمبریں لے سکتے ہیں یا نائن ٹو تھری اور آگے جو بھی نمبریں اس طرح لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمپل سا فام ہے اپنے فل کر لینے اپنا نام لکھنا ہے شناختی کر نمبر لکھنا ہے ایمیل ایڈرس اور موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ساری انفرمیشن اپنی فل کر لینے تو یہاں پر آپ نے اپنی ساری انفرمیشن فل کر لینی ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنی ساری انفرمیشن فیل کر لی ہے اپنا ریجن سریک کر لی اپنا نام سین ایسی نمبر اس کے علاوہ ای میل ایڈرس اور ممبائل نمبر سب کچھ لکھ لی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی ساری انفرمیشن لکھ لینی ہے اور اس کے بعد اوپر آپ دیسے سے لکھا ہوا ہے جنریٹ پی ایس آئی ڈی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے نا تو نیکسٹ آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوئے اگر آپ فیس جو پی کر لیتے ہیں تو دوبارہ جو فیس ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی تو یہاں پر آپ نے کہنا ہے جنریٹ پی ایس آئی ڈی پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ جنریٹ پی ایس آئی ڈی پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیکسٹ پیج آ جائے گا یہاں پر آپ کی پی ایس آئی ڈی جو وہ جنریٹ ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے اس کی سکرین شاٹ لے لینی ہے ٹھیک ہے سکرین شاٹ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ پی ایس آئی ڈی پھر جو وہ رہے گی اگر آپ سے جو وہ پی ایس آئی ڈی جو وہ گم ہو جاتی ہے خیر تو آپ نے یہ پی ایس آئی ڈی جو وہ یہاں سے کپی کر لینے اس کی سکرین شاٹ بھی لے لینی ہے اور یہ جس سکرین شاٹ ہے نا یہ آپ نے پر پاس رکھنی ہے ٹھیک ہے اور تو پھر اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے تو چلیں میں ابھی نہ آپ کو جو ہے وہ ایزی پیسہ سے جو ہے وہ اس کی فیس جو ہے وہ جب مکارگی رکھاتا ہوں تو چلیں ایزی پیسہ ایپ میں چلتے ہیں تو سیمپل آپ نے کیا کرنا پروپیک اندر ایزی پیسہ ایپ کو اپن کرنا ہے ایپ کو اپن کرنے کے بعد آپ نے ایپ میں سانین ہو جانا ہے اس کے بعد نیچے آپ دے ساتے ہیں سی آر والا اپشن آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے بل پیمنٹ میں آپ نے آنا ہے نیچے آپ کو ایک اوپشن ملے گا ایدرز کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اوپشن ملے گا ون بل انوائز واوچر کا اب یہاں پر آپ کو بہت اہم بات بتانے والا ہوں کہ یہاں پر آپ نے کہہ کرنا ہے کنزیومر نمبر میں سب سے پہلے چھ مرتبہ نو نو لکھنا ہے یہ پریفکس کورڈ ہے یہ ضروری لکھنا ہے آپ کسی بھی سی ٹی سے کسی بھی صوبے سے ہیں یہ آپ نے ضرور لکھنا چھ مرتبہ نہ ہوا آپ کی فیڈ جو وہ pay نہیں ہوگی آپ کے پاس error آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پی ایس آئی ڈی جو copy کی تھی وہ یہاں پر paste کر دینے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو میں نے پی ایس آئی ڈی copy کی تھی وہ میں نے paste کر دی ہے لیکن یہاں پر یہ ٹھیک copy paste نہیں ہوئی تو یہاں پر میں اس کو ایک مرتبہ remove کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے پی ایس آئی ڈی اس کو paste کر دینے اور یہاں پر یہ پی ایس آئی ڈی جو لکھا ہے اس کو remove کر لینا یہاں سے ٹھیک ہے یہ remove کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر چھ مرتبہ اس سے پہلے 99 لکھنے ہیں اگر آپ اس کو next کریں گے تو آپ کے پاس error آئے گا دیکھیں یہاں پر error آئے گا ٹھیک ہے تو یہ error اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ چھ مرتبہ 99 نہیں لکھتے ٹھیک ہے چھ مرتبہ آپ نے 99 لکھنے پی ایس آئی ڈی سے پہلے یہ ان کے official upside پر لکھا ہے طریقہ ٹھیک ہے تب یہاں کی fee جو pay ہوگی تو یہاں پر آپ نے چھ مرتبہ 99 لکھ لیں تو یہاں پر میں نے تین مرتبہ لکھ لیا ہے چار پانچ چھ تو یہاں پر آپ دیسے نہیں لکھ لیا ہے اس کے بعد آپ نے next wall option پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ next wall option پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی مکمل detail آ جائے گی ٹھیک ہے consumer name اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا reference number مطلب جو PS ID ہے وہ مکمل detail آ جائے گی تو سمپل آپ نے کہنا ہے pay now wall option پر کلک کرنا ہے جیسے آپ pay now wall option پر کلک کریں گے تو آپ کی fee جو ہے وہ pay ہو دے گی یہاں پر آپ بچھتے ہیں fee جو ہے وہ pay ہو گئی ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپ easy پیسے سے اس کی payment کر سکتے ہیں اب بھی نا میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ ہماری جو payment ہے وہ successfully ہو گئی ہے نہیں ٹھیک ہے جو passport fee آسان app ہے اسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی payment جو ہے وہ ہو گئی ہے چلیں دوبارہ ایپ میں چلتے ہیں وہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری payment جب ہو ہو گئی ہے یا نہیں تو یہاں پر میں نے ایپ کو open کر لیا آپ نے ایپ کو open کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے check status or option پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی PS ID جو کافی کی تھی وہ لکھ لینی ہے لیکن PS ID کے اندر نہ آپ نے جو 96 مرتبہ لکھا تھا اس کو نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے سمپل آپ کی PS ID یہاں پر آپ نے لکھ لینے اس کے بعد آپ نے arrow وال نشان پر کلک کرنا ہے جیسے آپ arrow وال نشان پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے بس آجے گا کہ payment status ٹھیک ہے تو آپ کی payment جب وہ successfully ہوگی یہاں پر لکھا ہوگا paid thank you ٹھیک ہے اور اگر آپ کا unpaid لکھا ہو جائے تو آپ نے تھوڑی در wait کر لینا ہے کبھی کبھی نہیں تھوڑا سا time لگ جاتا گھنٹہ دو یا تین گھنٹے تو آپ نے انتظار کر لینا آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی جو یہ وہ screenshot لے لینی ہے جو PS ID جب آپ نے generate کی سکرین شارٹ لے لینے وہ screenshot اور اگر آپ نے جو payment ہے وہ جیش کیسے کیا تو جب end میں آپ نے transaction کی وہ رسید نہیں ہوتی اس کی screenshot ٹھیک ہے یہ تین screenshot آپ نے لے لینی ہے اور اس کو نہ آپ نے کسی بھی photocopy کی جو photocopy کی شاپ ہے وہاں پر ان کے پاس printer ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس سے جو ہے وہ print نکلوا لینا ان تینوں screenshot کی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے passport آفیج جانا ہے اور وہاں پر simple جو ہے وہ آپ نے آسانی سے passport بنا پائیں گے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو جب وہ فیس کی کوئی بھی فیس کا کوئی بھی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو سے لیتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر دینا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ ایلوہ لیکن پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نٹفکیشن آپ کو ملتی رہے